میرے لیے بہت بڑی انسل تھی کہ میں ایک منسٹر بنوں پرونشل مگر میں نے بننا اس لیے پسند کیا میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے وہ سترہ مہینے اس طرح میری زندگی کے گزرے اور مجھے لڑتے ہوئے لوگوں کو ناراض کرتے ہوئے اپنے بہت پیارے دوستوں کو بھائیوں کو جن کے ساتھ میرا تعلق تھا واسطہ تھا میں زندگی میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں ان کو اپنی آفس سے ناراض کر کے اٹھاؤں گا آپ یقین کریں کہ ایک دفعہ میں وزٹ پہ گیا چمن شہر کے اندر گیا پوری ڈگری کالج میں ایک ٹیچر نہیں تھی یہاں تک کہ اس کی پرنسپل نہیں تھی وائس پرنسپل نہیں تھی اور جس طرح وہ بچی ہیں آکے مجھ سے بلی آپ یقین کریں کہ ایک دو بچی رو پڑی اسے غصر ہمیں پتا ہے کہ آپ جس طرح آئے اس اپ سے پہلے بھی یہاں منسٹر آ چکے ہیں آپ جیسے کوئٹے میں پہنچیں گے آپ یہ ہمارے کالج کو اور ہماری تعلیم کو آپ بھول جائیں گے یہ لوگ طاقتور ہیں اتنے زوراور ہیں اور ان کی تنظیم ان کی اورگنائزیشن کہ ہمارے جیسے لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں بے کس ہو جاتے ہیں ان کو صرف اپنی ڈیوٹیوں پہ آنے کے لیے یہ کس پوری دنیا کے اندر کس جگہ پہ ہوتا ہے جب ان کو نوکرییں نہیں ملتی ہیں جب تک ان کے اپائنمنٹ لیٹرز ان کے ہاتھ میں نہیں آتے ہیں اس وقت تو ان کے بلوستان کے غم غلط بلوستان کی محرومیاں بلوستان کے عوام یہ دھرتی ان کو روز یاد آتی ہے جس دن ان کو اپائنمنٹ لیٹر مل جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کسی کی باپ دادا کی جاگیر اور جایداد ہو اور اس کے مرنے کے بعد جس طرح ان کو دی جاتی ہے ان کے حصے میں آتی ہے اس طرح یہ جاب ایون بائیس گریٹ سے لے کے وہ پانچ گریٹ کا جو ایک پی این اور سویپر ہوتا ہے اس کو بھی آپ ہلا نہیں سکتے میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج ہاؤس کو باقیدہ اس پر ڈسکشن کرنی چاہیے اور آپ کو ایک تفصیلی رولنگ دینی چاہیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ جس کوٹے کے اوپر جس بیس پہ وہ میڈیکل کی سیٹ لیتا ہے اور وہ سارے پرویلیجز جو ایک پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے میرے خانمہ آج کے دور میں اگر کروڑوں نہیں تو کم سے کم چالیس پچا ساٹھ لاکھ سے کم بے کسی ایک کمزور ترین یونیورسٹی سے بھی اس کو ڈگری نہیں ملتی ہے وہ اس ڈسٹک کے اس صوبے کے وسائل کو استعمال کر کے وہ یونیورسٹی تک کالیج تک پہنچتا ہے جب اس کو ساری پلویلیجز حاصل کر کے ڈاکٹر بنتا ہے تو کیا اس دھرتی کا اس سرزمین کا اس ڈسٹک کا حق نہیں ملتا اس پہ ان کو تو والنٹریلی وہاں جانا چاہیے انسانیت کا تقاضہ یہی ہے اخلاقی تقاضہ یہ کرتا ہے کہ ان کو سب سے پہلے خود اپنے جا کے ڈسٹک میں سرف کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو اندر سرف کرنا چاہیے مگر سب سے پہلے وہ سفارش کروا کے نہ ماشاءاللہ پورے بلوستان جو ہے ڈاکٹرز ڈیچرز اور سارے جو ہمارے اس طرح کے جو اور ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سارے لوگ ماشاءاللہ کوئٹے میں جمع ہو جاتے ہیں مجھے بھی سترہ مہینہ ایڈیوکیشن منسٹری سرف کرنے کا موقع ملا میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے وہ سترہ مہینے اس طرح میری زندگی کے گزرے اور مجھے لڑتے ہوئے لوگوں کو ناراض کرتے ہوئے اپنے بہت پیارے دوستوں کو بھائیوں کو جن کے ساتھ میرا تعلق تھا واسطہ تھا میں زندگی میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ میں ان کو اپنی آفسوس سے ناراض کر کے اٹھاؤں گا آپ یقین کریں کہ ایک دفعہ میں وزٹ پہ گیا چمن شہر کے اندر گیا پوری ڈگری کالج میں ایک ٹیچر نہیں تھی یہاں تک کہ اس کی پرنسپل نہیں تھی وائس پرنسپل نہیں تھی اور جس طرح وہ بچی ہیں آکے مجھ سے بلی آپ یقین کریں کہ ایک دو بچی رو پڑی اسے غصر ہمیں پتا ہے کہ آپ جس طرح آئے اس اپ سے پہلے بھی یہاں منسٹر آ چکے ہیں آپ جیسے کوئی ٹیم میں پہنچیں گے آپ یہ ہمارے کالج کو اور ہماری تعلیم کو آپ بھول جائیں گے میں نے بھی بہت سارے کالجز سکولز کو وزٹ کیا ہے مگر یقین کریں میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں جتنا ان بچیوں میں میری بیٹیوں میں بہنوں میں میں نے جذبہ دیکھا اس دن ان کی خواہش دیکھی میں شرمندگی فیل کر رہا تھا اس وقت بڑا ڈراما کیا گیا میرے ساتھ ڈپارٹمنٹ نے کبھی ایک کالجز میں لے جاتے تھے کبھی دوسرے میں کبھی تیسرے میں لے جاتے تھے اور ایک فیسلٹیز بھی ایسی نہیں تھی جو وہاں میسنگ تھی اس کالجز کے اندر ڈگری کالجز میں ویترینگ ہوسٹل بنا ہوا تھا ویترینگ کالجز بنا ہوا تھا ویترینگ لیبارٹیز تھی ہر چیز تھی اگر میسنگ تھی تو صرف ایک فیسلٹیز تھی کہ وہاں ٹیچر کوئی نہیں تھا یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ چمن کے لوگ کوئی جیسے یہاں سے ساتھ ساتھ شاید کلومیٹر ہیں اور وہاں کے لوگ پڑھے لکھے اور باشعور ہیں کہاں جب ہم دالبندین کی اور خاران کی اور پنجگور کی اس طرف دور دراز علاقوں کی کولو اور کان کی بات کریں یہ تو بالکل ہمارے گھر کے ساتھ کپیٹل کے ساتھ ہے ایک ٹیچر بھی اس کالیج کے اندر نہیں تھا یہی صورتحال ہمارے کالیجز کی اور ہمارے ہسپیٹلز کی ہے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں مجھے یہ کہتے بھی فخر محسوس ہو رہا ہے ابھی ایک فری آئے کیمپ لگا میرے شوران میں ڈاکٹر چاکر صاحب ہے آئے سپیشلسٹ ہے زہری صاحب ہے مجھے نام ابھی ان کی میں باظرہ چاہتا ہوں یاد نہیں ہے ہمارے آئے سپیشلسٹیں بہت بڑا کیمپ لگا سو سے زیادہ کرٹیکل سرجریز ہوئیں ناربل سرجریز ہوئیں سینکڑو آؤڈور پیشنٹس کو دیکھا گیا جہاں وہ لوگ غریب تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کو یہ فیسلٹیز شوران جیسے شہر میں ملیں گی مگر اس طرح اور بہت سارے کالے بھیڑیے بھی ہیں جنہوں نے ایک پروفیشن بنایا ہوا ہے ایک کاروبار بنایا ہوا ہے دنڈا بنایا ہوا ہے اور جس طرح میرے بھائی نے کہاں گیا صنع علیہ خان فارغ ہو گئے میں معافی چاہتا ہوں مجھے تو ان سے تھوڑا بہت سیکھنا تھا کیونکہ تقریر کے بڑے ایکسپرٹ تھے میں تقریر تو کرنا مجھے نہیں آتی ہے مگر میں اپنے دل کے جذبات ان کا اظہار آپ کے سامنے ضرور کروں گا اس اسمبلی کے سامنے کروں گا خدارہ ایجوکیشن اور ہیلتھ یہ ہمارے بچوں کا مستقبل ہے یہ آنے والی نسلیں جو ہمارے آئیں گی آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ اسمبلی میری گواہ ہے کہ بجٹ جس دن ہوا پاس ہوا اسی دن میں ریزائن کر کے یہاں سے اسمبلی سے چلا گیا تھا مجھے کوئی تکلیم نہیں تھی مگر میرا ایک میگا پروڈجیکٹ تھا میرا ایک خواب تھا میں میرے لیے بہت بڑی انسلت تھی کہ میں ایک منسٹر بنوں پرونچل مگر میں نے بننا اس لیے پسند کیا میں نے کہا کہ میں اس لیے اپنی انا کا مسئلہ بناوں کہ میں منسٹر نہیں بنتا یہ جو خواب تھا میرا ایک ڈریم تھا بلوستان کے اندر لاسٹ نائٹ صبح تک میں پروڈی تا رات تک مجھے بتایا گیا کہ وہ پروڈجیکٹ آپ کا اون ہے اور ابھی انشاءاللہ صبح اسمبلی میں پیش ہوگا رات کو جام صاحب کی ریجیم نے اس کو ڈراب کر دیا اس وقت بتیس ڈسٹک تھے بتیس کیڈٹ کالجز ہم بنا رہے تھے سات ڈیویزن تھے سات گرلز کیڈٹ کالجز ہم بنا رہے تھے اور چھ سو بچائے ایک کیڈٹ کالجز سے تعلیم حاصل کرتا آنے والے دس سال کے اندر بارہ سال کے اندر اس بلوستان کا مقدر چاہیے ہو جاتا مگر وہ میرا خواب نہیں تھا وہ بلوستان کے مستقبل تھا وہ بلوستان کے بچوں کا خواب تھا ان ماں باپ کا خواب تھا جو چاہتے تھے میرے ہمارے بچے پڑھیں مجھے افسوس ہے اگر زندگی میں تو اس دن پہ ہے جس دن یہ میرا پروجیکٹ ڈراب کیا گیا اور اس پہ ٹوٹل تین سال میں سات ارب لگنے تھے سات ارب تو ہم ایسے اٹھا کے بلوستان حکومت اب میں کیا کہوں یہ کہتے بھی شرم آتی ہے کہ کن کن کاموں پر وہ اسعمال کرتے ہیں مجھے اپنی بھی چکے جس دنیا